معزز سامعین السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان عظیم اور مشہور شخصیات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ایڈز کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ناظرین اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ ایچ آئی وی ایک ایسا وائرس ہے جو انسانی خون میں شامل ہو کر مدافعتی عمل کو نکارہ بنا دیتا ہے ایڈز بیماریوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ان افراد میں ظاہر ہوتا ہے جن کے خون میں ایچ آئی وی وائرس موجود ہو دیگر الفاظ میں جو ایچ آئی وی پوزیٹیو ہوتے ہیں ایڈز ایک لا علاج مرس ہے اس کا بہترین علاج احتیاط ہے ایسی احتیاط جس کے ذریعے سے ایچ آئی وی انسانی خون میں شامل ہونے سے روکا جا سکے ناظرین مشہور ہے کہ کسی بھی مشکل کا حل ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ اس مشکل کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے جدید دور میں انسان دیکھے ہوئے خطرات کو بہترانتا ہے مگر دنیا میں اسی فیصد آبادی آج بھی ایسے اندیکھے خطرے سے انچان ہے جیہاں ناظرین اسے ہم ایڈز کہتے ہیں جو انسان کو دھیمی رفتار سے موت کے موہ میں دھکیل رہا ہے چلیے ان مشہور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو ایڈز کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے ناظرین سب سے پہلے نمبر پر نشہ نور شاید آپ بھی ان سے واقف ہوں گے یہ ایک تیمل اداکار ہیں انہوں نے بہت سے ہٹ فلمیں کی ہیں انہیں غلط کاموں پر مجبور کیا گیا جس کی وجہ سے انہیں ایڈز جیسی بیماری نے گھیر لیا وہ دو ہزار ایک میں تیمل نادو میں لوکل ہبستال میں زندگی کی بازی ہار گئیں ناظرین اینثر ایک امریکن ٹینس پلیئر تھے انیس سو اسی میں انہیں ایڈز نے اپنی لپٹ میں لے لیا تھا ناظرین ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایڈز ہونے کے بعد زندگی کی بازی اس طرح سے ہاری کہ انہوں نے لوگوں کو ایڈز کے بارے میں بتانا شروع کیا اور اس سے حفاظت کیسے کی جائے اس بات کی تعلیم دیتے دیتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے جنگ کی بازی انہوں نے انیس سو ترانوے میں چھیں فروری کو نیو یارک کے ہفستال میں ہار دی ناظرین کیتھ ایلن ایک امریکن آرٹسٹ تھے جنہیں ایڈز انیس سو سٹاسی میں ہوا اور جب انہیں پتا چلا کہ انہیں انیس سو سٹاسی میں ایڈز خوچ کا ہے تو انہوں نے لوگوں کو اس کی تربیت دینا شروع کر دی کہ ایڈز سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج اور پرہیز کیسے ممکن ہے مگر ناظرین موت تو ہر حال میں آنی ہی ہے انیس سو نوے میں یہ ایڈز سے اپنی جنگ لڑتے لڑتے ہار گئے ناظرین ایڈز ایک ایسا محلک اور خطرناک مرض بن چکا ہے کہ انسان اس کے بارے میں دوسروں کو بتانے سے بھی کتراتا ہے کچھ اسی طرح بریڈز دیویس ایمریکن ایکٹر ہیں جو اپنی میڈ نائٹ ایکسپریس فلم کی وجہ سے کافی مقبول بھی ہوئے تھے انیس سو پچاسے میں تشخیص کی گئی کہ انہیں ایڈز ہو چکا ہے اور ان کے خون میں بقائدہ ایچ آئی وی وائرس کے موجود ہونے کا احساس ہوا اور ناظرین انہوں نے بھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں ایڈز کا شکار ہو چکا ہوں انہوں نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں بتایا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو اس بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے ناظرین یہ ایڈز کا شکار زیادہ ڈرگز لینے کی وجہ سے ہوئے 1991 میں یہ اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے سامنے خاندان کے افراد کے سامنے ناظرین ایڈز کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے ہار گئے اور بالاخر موت کے موں میں چلے گئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں اور حسب معمول آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل محسن سیٹ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے